اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں ہندووں کے اس آکروش کی جو بریٹین میں سلگ رہا ہے دھیرے دھیرے آندولن کا روپ لے رہا ہے اس بریٹین میں جہاں آج کی تاریخ میں ایک بھارت ونشی کی ستہ ہے اس بریٹین میں جہاں ہندووں کے اچھی خاصی سنکھیا ہے جہاں کے شہروں میں آیودھیا رام مندر کے پران پتشتہ کارکرم کو لوگوں نے نہ صرف دیکھا بلکہ جیکارے اور دھوش سے پوری دنیا کو بتایا کہ بریٹین میں سناتن کی ستہ کتنی مضبوط ہے اب آپ کے مند میں بھی یہ جگیا سے ہو رہی ہوگی کہ آخر بریٹین میں ہندووں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دراصل بریٹین کے کچھ ہندو سنگٹنوں اور ہندو نیتاؤں کا عاروپ ہے کہ سنک سرکار بھارتی پجاریوں کے لیے ویزا جاری نہیں کر رہی ہے بھارتی پجاریوں کے لیے ویزا جاری نہیں کرنے کی وجہ سے بریٹین کے پانسو میں سے پچاس مندر بند ہو چکے ہیں پجاریوں کی کمی کی وجہ سے کئی مندروں میں دھارمک آیوجن بند کر دیے گئے ہیں سنک سرکار کی سستی اور اندیکھی کی وجہ سے بریٹین میں رہ رہے بھارتیوں میں بھاری ناراضگی ہے بریٹین میں قریب 20 لاکھ بھارتی ہندو رہتے ہیں جن کے لیے پجاری بہت مہتوپون ہوتے ہیں پجاری مندروں میں سیوہ کارے کے ساتھ ساتھ بھارتیوں کے گرہ پرویش اور ویوہ سماروں بھی سمپن کراتے ہیں ایسے میں بریٹین کے ہندووں میں زبردست ناراضگی ہے جب بھارت ونشی رشی سنک پردھان منطری بنے تھے تو ہندووں میں یہ امید بڑی تھی کہ پجاریوں کے لیے کانونی روپ سے سرکار کچھ کرے گی ویزا میں دیری اور ویزا ملنے میں کانونی الجھنوں کو ختم کرے گی لیکن سنک کے پردھان منطری بنے ڈیڑھ سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے لیکن ہندووں کے لیے کچھ خاص کیا نہیں سمسیہ میں پیچھلے کئی مہینوں سے ہم سرکار کے ساتھ سمپرک میں ہیں ہمارے میمبر پارلیمنٹ گیرر تھومس اس کے اوپر ہم میٹنگ بھی کر چکے ہیں اور پیچھلے 20 مندیروں کی سنکھیاں میں لوگ چیئرمنٹ ٹرسٹیز آئے ہیں میٹنگیں کی ہیں اور اس میٹنگ کے بعد ہم سے ہوم سیکریٹری کو لیٹر بھی لکھا گیا ہے کہ جو بھارت سے آنے والے ہمارے جو بھودیو ہیں پنڈی تھے ان کو انگلینڈ کے لیے ویزا کیوں نہیں دیا جا رہا ہے تو دیکھئے زتہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سبھی نیوز مطلوں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجھاؤ ہمیں واتس اپ ضرور کریں